ویلکم بیک ناظرین پروگرام عوام اور قانون اور ناظرین جی کوئی پروگرام جیسے کہ قانون سے اس کا تعلق ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو قانون سے رلیٹر قویشنز ہیں وہ کریں جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے میں کال آئی جو بچیوں کا سکول ہے وہ گھر سے کافی دور ہے رہا ہمیں اپنے علاقے میں سکول چاہیے صحیح سے ہمارے ایک بھائی نے کال کی کہ ہمارے علاقے میں جو سکول ہے وہاں پر سلیبس تو نیا آ چکا ہے مگر ٹیچرز جو ہیں ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے کہ نیا سلیبس میں کس طرحان ہے تو مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ اپنے لکھے نوجوان بیروزگار پھر رہے ہیں ان ٹیچرز کو ریپلیس کیا جائے اور ڈسپنسری ہے تو وہاں پر تین گولیاں ہر مرز کے علاقے دی جاتی ہیں تو سید بادشاہ مجھے کہنے لگے کہ لوگ کتھارسز بھی کرتے ہیں جو مور دن ملکم کہ آپ یہاں پر کتھارسز کریں میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سبجیکٹ کو لے کر آتے ہیں جیسے یہاں پر بیٹھ کر ہم نے ریپ کیسز کو بھی ڈسکرز کیا آج ہمیں ان ٹریکرنگ کو بھی ڈسکرز کر رہے ہیں ہم بچے اور جرائم کے حوالے سے بھی سورہ دسمبر کو شو کیا تھا کہ سوسائٹی میں سے آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں جو اپنے کومنٹس دیں جو ہمارے ساتھ شریک ہوں ان مسائل کو ہمارے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں بیسیکلی ایٹی ویسے اس پروگرام کا مقصد ہی ہے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہم آپ کو جو بریک پر جانے سے پہلے سوال تھا ان کے جواب دیں گے میرے اس بھائی کے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے جو انہوں نے کیا ہے کتھارس سال کی بیٹی ہے چھ سال کا بیٹا ہے بیٹا سوتیلی ماں کے پاس ہے اور بیٹی جو بیٹی ہے وہ دادی کے پاس ہے اور کیس میرے حق میں ہو چکے اس کے باوجود کسٹڈی نہیں مل رہی ہے میرے پاس کیا قانونی ایچارہ کوئی ہے چالج ہوئی ہے گزارش یہ ہے کہ اگر تو کسٹڈی کوٹ کی ریفرنس سے بات کروں کہ فادر اور مدر دونوں نیچرل گارڈین ہوتے ہیں اور چاہے میل بچہ ہو یا فی میل بچہ ہو وہ ماں کے پاس جو رہتا ہے وہ قانون بھی اس میں نرمی رکھتا ہے کہ ماں کے پاس رہنا چاہیے ماں باپ سے زیادہ بہتر جانا اس کی نگداشت کرتی ہے اگر کوٹ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر وہی کوٹ ان کو بچے دلائے گی اور وہیں پہ وہ ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کریں اور اس کوٹ کو کہیں جی کیونکہ آپ کا آرڈر تھا اس کو جنہاں ایگزیکیوٹ کروا جائے بچے مجھے دلائے جائیں ادروائی دادی ماں کے موجودگی میں دادی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو دیا جائے اسی طرح سے سٹیپ جو مدر ہے اس کا تو حق ہی نہیں بنتا نیچرل والدہ ہونے کے سامنے تو اس لحاظ سے ان کو جانا وہ اسی کوٹ میں اپلیکی پٹیشن ایک فائل کریں اور کہیں جی کہ کوٹ کو کہ آپ نے گارڈین مقرد کر دیا ہے بچے آپ نے اب حوالے کروا جائے اچھا اگر میری بہن آپ سن رہی ہے جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اسی عدالت میں جائیں کہ آپ نے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے پر یہ بچے میرے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے قانونی کروائی کرتے ہوئے بچے میرے حوالے کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ پولیس کے ذریعے کروائی کر رہے ہیں وہ دیفنیٹ اس کے بعد اگر کہیں ہو سکتا ہے کہ جو جس خاتون نے یہاں پہ آپ کو کال کی ہے وہ اپیل میں چلا گیا ہو یا اوپر ہائی کورٹ میں ریٹ میں کوئی چلا گیا ہو تو جس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے ہر جو وکیل صاحب ہوتے ہیں ان کو اتنا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ایگزیکشن کے لیے اسی کورٹ میں جانا پڑتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اچھا اب دوسرا جیسے یہ سوال مارے بھائی نے کیا کہ ہر مرض کا علاج ایک ہی گولی وہاں پر لیگلی کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں صاحب لیگلی تو یہ ہے کہ آپ وہاں کی بات کرتے ہیں میں آپ کو پیمز کی بات بتاتا ہوں یہاں پہ پیمز میں ایک خاتون وہاں پہ گئی ہماری عزیزہ تھی وہ گئی تو وہاں پہ تو انہیں کہا جی کہ اس کا الٹرا سونڈ کروایا جائے انہیں کہا جی اوکی اسی کلیر وہ ہی اٹھا کے باہر سے کروایا گیا انہیں کہا جی اس اس میں یہ پرابنم تو آ رہی ہے اب پیمز کی یہ آلت ہے اور ڈسپنسری کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہ کوئیسی گاؤں کی تو ڈیفنیٹ اس ملک کو جو سنبالہ دینا ہے اور ان کو بقیدہ طور پہ جی اس ملک کو مضبوط کرنا ہے ہم سب نے مل کے کرنا ہے یہ حکومت بھی سن رہی ہوگی عوامی نمہندہ بھی وہاں کے سن رہے ہوں گے اور باقی لوگ بھی سن رہے ہیں کہ جینا وہ مطلقہ جو ان کا منسٹر ہے یا ان کے وزارت صحت ہے وہاں پہ وہ جائیں ان کو بتائیں جی کہ یہ آلات یہ ڈسپنسری کی ہو رہے ہیں نا ڈاکٹرز ہے نا فلان چیز ہے نا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ان کا جائیں اچھا یہ جو سہت سے معاملات ہیں سہت ہو گیا تعلیم سے معاملات ہو گئے ہیں جیسے کالز ہائیں ہیں let's take it very seriously اس میں جب ہم out of frustration ہم یہ سوالات کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ catharsis کر رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی legal action committees بنائی جا سکتی ہیں جو لوگوں کو represent کریں اور ان کے مسائل حل کر رہے ہیں دیفنیٹ جی دیفنیٹ ہر جو آدارہ ہوتا ہے اس میں inspector بھی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی health inspector جو ہوتے ہیں وہ جا کے موقعے پر دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سی dispensary چل رہی ہے ڈاکٹر وہاں بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ وہی health inspector ہوتے ہیں جو مردہ گوشت بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں تصویر کا رکھ بھی دکھاتے ہیں جہاں پر وہ جو گزہ کھا رہے ہوتے ہیں جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون کون سے جرائم ہوتے ہیں اور کیسے اس میں کیا جاتا ہے تو ایسے ہی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی اسی لیگل ٹیم بھی بنا دی جائے یا اس کے لیے موٹیویشن بڑی ہوگی کیمرا اس کے ساتھ بھی لگا دیا جائے جو لوگوں کے لیگل رائٹس کے لیے وار کر رہے ہیں بہر ہی بڑا لفظیر کے لیے آپ تو فائٹس ہم اوپر نکل چکے ہیں وار ڈیوسیج اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لیگل ٹیم بنا دی جائے انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بنا دی جائے اس نوہنی کو دو لگ دیس آپ کو ایڈوکیشن کرنی پڑے گی اچھا ہے وین بھی پروپر ایڈوکیشن سنس ار چائلڑھوڈ تو پھر ہم کئی کسی جگہ سٹینڈ کریں گے کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب آپ ایک میس اپ کر دیا ملک میں آپ نے آپ گھڑے کا گوشت کھا رہے ہیں کھڑے کا گوشت بک رہا ہے آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں چھت کے بغیر سکول ہیں اور پینے کے لیے پانی آپ کو مئی اثر نہیں ہے اور آپ ہیپیٹیٹس آپ کے ملک میں یون ڈی پی کی رپورٹ کے پانچ کروڑ ڈگوں ہیپیٹیٹس ہو چکا ہے اب مجھے بتائیں ساری باتوں کے لیے کیا عدالتیں ہی کام کریں گی یا ساری مداری فوج اور عدالتوں پر ڈال دی جائے گی ہم نے اگر مل کر کام کرنا ہے تو ایک بحث اب کی جاتی ہے شاہ جی کہ یہ جرگہ سسٹم ہوتا تھا جہاں پر ایک سپیڈی کیس کا فیصلہ ہو جاتا تھا جیسے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اب ایک اپنی پولٹیکل پارٹی بڑا لی ہے اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپیڈی جسٹس کے لیے جو موجودہ ہمارا لیگل سسٹم ہے کیا وہ کافی ہے یا پھر ہمیں جو لیجسلیٹرز جن کا یہ ذکر کر رہتے ہیں جو لیجسلیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر برینز کو استعمال کرنا پڑے گا اور کوئی متبادل نظام لانا پڑے گا مزارش اے جی کہ قانون آپ کے سامنے موجود ہے کانسٹوٹیشن پاکستان آپ کے پاس ہے اس سے اباب جو لا ہے وہ قرآن اور سنت ہے ہم مسلمان ہیں یہ ایک اسلامی سٹیٹ ہے ہمیں قرآن اور سنت کو بھی دیکھنا چاہیے کانسٹوٹیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ تو کانسٹوٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی شک جو قرآن اور سنت کے منافع ہوگی تو وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا یا ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو قرآن کے اندر بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی ہے کانسٹوٹیشن کے اندر بھی موجود ہیں ہر چیز کا لاپ اپنی جگہ میں موجود ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن جانا وہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایگزیکوٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگ ہمارے ایگزیکوٹ نہیں کرتے ہیں جو ایون کے جو میجسٹریٹس ہیں وہ اپنی پیروڈ ڈیوٹی نہیں دیتے پولیس والے اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے اب اس میں کسی باقی دیگر کسی شخص کا کیا قصہ ہوئے بڑا اچھا نکتہ آپ نے بیان کیا ہے اور یہ نکتہ میں جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لاؤز کے حوالے سے کہ ہم جو خود ہیں کانوانین کی جو ہم پابندی نہیں کرتے ہیں ہم ہائی ویس کے اوپر دیکھتے ہیں ایکسپریس ویس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بریج بنے میں لوگ اس کے اوپر سے جا کے سڑک کراس کر لیں مگر اس کے باوجود بھی وہ سڑک کے اوپر چلے آتے ہیں بریج کراس نہیں کر جس کے ویسے حادثہ ہوتا ہے ایسے حادثے میں اگر ایک بندہ آپ کی گاڑی کے نیچے رہا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو آپ کے اوپر کون سا قانون لگے گا اور آپ کس گناہ کی سزا پائیں گے جو دیفینٹ اگر یہ علاق پائی جاتے ہیں تو پھر تو ان کے گینس کو ایف ای آر نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارے ایک ڈگر پہ چلتے ہیں جو بندہ جس کی گاڑی کے نیچے آیا اس میں تحریر کر دی جاتی ہے کیونکہ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا اور بندہ جو ہے جان سے ہاتھ ہو گئے وہ اگر مر گیا تو تین سو بیس لاکھ گیا درواز تین سو سنتیس یہ لگا گیا کہ چلادتے ہیں اچھا تو ایسے میں یعنی کہ آپ کا قصور نہیں بھی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی آ کے کچلا گیا ہے تو پھر بھی آپ کو نہ کردہ گناہوں کے ساتھ بھگتا نہیں پڑتی ہے مگر یہ ہوتا ہے کیا ایسے میں میں آپ سے جو آج سوال کر رہا تھا ہیومن ٹریکنگ کے حوالے سے چند دن پہلے راڑ پرنڈی میں ویسٹرچ کے قریب بریج کے اوپر سے گاڑی گزر رہی تھی ایک لڑکے نے ایسی روڈ کروس کیا اس کی گاڑی سے ٹکر لگی جو ٹکر لگی تو اس کو ہسپیٹل لے کر گئے جب ہسپیٹل لے کر گئے تو جو لے کر گئے پہلے ان کو بچانوں کے مشکلات سے گزرنا پڑا تو پتہ چلا کہ یہ جو نوجوان سڑک پار کر رہا تھا اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی ہیومن ٹریکنگ کی نظر ہو چکا ہوا ہے اور سم ویئر اٹلی کے بارڈر پر اس کو بارڈر سکوری فورسز کی گولی کا نشانہ بن چکا ہوا ہے تو تکلیف اسی بات پہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا بھائی آپ کا ویسے جان دو بیٹھا ہے اور ایک دوسرا آپ جو ایک پل آپ کے لیے بنا ہوا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرے آپ سڑک پہ آ کر اور آپ زخمی ہو گئے ہیں سو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خود ایزا شہری قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں جب ہم خود قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں جی کہ جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوانین کے اوپر جیسے شاہ جی کہتے ہیں جی ایگزیکیوشن پاپرلی نہیں ہوتی ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے everything has a base every action اور reaction آپ کو بتائیں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ for the long time as a lawyer in Pakistan کہ ہم لوگ اپنے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بیورکریٹ جو لاو فالو نہیں کرتا ایک بہت بڑے شخص کی گاڑی سے شراب برامت ہو سکتی ہے تو کیا میرا رائٹ نہیں ہے اصل وجہ یہی ہے کہ what we think we think no one is above the law but when we see we see the books no one is above the law whether it is Quran or Sunnah or whether it is Pakistan laws whether it is a mother law like a constitution of Pakistan چاہے اس کے secondary covenant جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ books کہتے ہیں no one is above the law لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ everyone is looking like above the law پھر ہر وہ شخص جس کے بھی آپ نے مثال دی وہ road بھی cross کرے گا وہ غلط پرکنگ کر کے traffic warden سے لڑائی بھی کرے گا کوئی کہے گا میرا تعلق فرنا ادارے سے ہے کوئی کہے گا میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو he or she will not act upon the law again i will talk the education and the brains which are going towards the destruction of the society thank you very much شہدری حامد لطیف صاحب آپ مرے پروگرام میں آئے اور اچھی لیگل ڈسکیشن ہماری ہوئی اور میں چاہوں گا کہ نیکس ٹائم جو ہم پروگرام کریں تو پہلے پندرہ بیس میں ٹیلی فون کالز نہ لیں پورا law کو ہم اچھے طریقے سے بیان کریں اور جیسا کہ شاہ جی میں یہ چاہوں گا کہ میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو نیگلیجنس ہوتی ہے ڈاکٹرز کی نیگلیجنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض اپنی جان ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یا کسی بھی جو ادارے کے لوگ نیگلیجنس ہے جن لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ہمیں کس کو پر پروگرام کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ وجہ ہسپیٹل میں آپ ڈاکٹرز کے گریبانوں کا ہاتھ ڈالتے پھریں یا لڑائی جھگڑا کرتے پھریں اس کا ہمارے پاس کیا لیگل ریمیڈیز ایویلیبل ہیں تینکیو ویری مچ سید وادشاہ گلانی صاحب آپ مارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو نکتہ تو صرف اسی پہ آکے رکھتا ہے کہ قوانین تو موجود ہیں ان کی ایگزیکیوشن میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ہے مگر اس کے ساتھ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم جتنے لوگ ہیں کیا ہم خود بھی قوانین پہ عمل کرتے ہیں جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے جو ہے یہ شور مچا سکتے ہیں جی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور جیسے کہ ہماری دوست نے نکتہ اٹھایا کہ تعلیم وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تمام مسائل کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و اپنا خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ آپ دونوں سے ایمان کر ہمارے پروگرام تو شریف لائے زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پروگرام عوام اور قانون میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے جاز چاہوں گا آپ کا ہمیں زمان ہام ہون رشید اللہ حافظ موسیقی موسیقی